خیبر ساتھ ہجری میں ہوا نا اس کے اندر بہت سے قلو جو ہیں وہ فتح کیے گئے یہ قلعاتن کی جمع ہے جس کو ہم بڑا صحیح بولے تو قلعہ بولتے ہیں وہ بھی غلط ہے یہ اصل میں قلعاتن ہوتا ہے قلعہ نا شایقلع تو قلعہ تو ٹوٹلی غلط ہے القلعاتو اصل لفظ ہے تو قلعہ جو ہے اس کی جمع قلعاتی ہے جس کو ہم اپنی زبانے کے لئے رکھ لے تو یہ عربی جب آپ بولیں گے تو آپ کہیں گے قلع تو خیبر جو ہے نا غزبہ خیبر اس میں ایک قلعہ نہیں ہے اس کے اندر قلعہ ہیں بہت سارے ہیں اور کموس جو تھا اسے فتح کیا تھا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذہن میں رہے تو چودہ سو سواروں اور دو سو پیادوں کے ساتھ سات ہجری میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا خیبر کی طرف وہاں بہت سارے قلو تھے یہ پلات ان کی جمع ہے تو آرمی کی جو چھونی ہے جب فوج جاتی ہے تو وہ کسی ایک جگہ پر پڑاو کرتی ہے پہلے وہاں سے پھر آگے جاتے ہیں ان کے ٹھولز تو یہ خیبر اور غطفان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھونی جوہین کی بنا دی اور ساتھ میں عبادت کے لئے مسجد بھی بنائی یہ سلمان منصور پوری جج ہے ان کی کتاب ہے رحمت اللہ العالمی انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چھونی کا نگران بنایا آنا جانا حساب رکھنا کھانا چھونی کا نگران بنایا اللہ اکبر جللہ شانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غذابات میں شرکت کی ہے اللہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور ریوٹی نہ ان کی لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر بھی ان کو امیر مقرر کیا نائب مقرر کیا اپنا